ہونے کے لیے ترسے ہوئے ہیں سترہ رمضان گزر گئی اٹھارہ رمضان آگئی روزہ اس بیٹی کے گھر افتار کیا جو لادلی تھی چناب کلسوم صلوات اللہ علیہہ ان کے گھر علی کا آخری افتار بیٹی نے باپ کی محبت میں دستر خان بھرا ہوا تھا علی کی آواز ہے کلسوم تجھے خبر ہے تیرا بابا کبھی دستر خان میں اتنی نعمتیں رکھ کے روزہ افتار نہیں کرتا نمک پانی ایک روایت کھجور اور پانی روزہ افتار ہوا بہنیں اس بات کی گواہی دیں گی بیٹیوں کی بڑی حسرت ہوتی ہے باپ ان کے گھر سے کھانا کھائے بی بی روکہ دی بابا بڑی محنت سے سب کچھ بنایا تھا بابا تو انہیں بیٹی کے گھر سے کچھ بھی نہیں کھایا بابا ایک منت مان میں نے بڑی محنت سے شربت بنایا ہے بابا ایک گھوڑ شربت تو پی لے علی نے روکے کلسوم کے سر پہ ہاتھ رکھا رکھے کہ وہ سنبھال کے رکھ لے میرا کوئی مہمان آ رہا ہے بیٹی کو کیا خبر تھی کہ یہی شربت بابے کے قاتل کو پیلانا پر امیر المومنین مسلح عبادت پہ آ گئے آدھی رات تک علی مناجاتِ الٰہیہ میں مصروف رہے اس دن علی کی مسلح پہ اللہ سے گفتگو کرنے کی طریقہ اور گفتگو کا انداز بدلہ ہوا تھا علی کی اولاد ایک حجرے میں اکٹھی ہو گئے بی بی آلیہ روکے کہتی ہے حسین میں نے خواب دیکھا ہے کعبے کے غلاف کو آگ لگی ہوئی ہے حسین روکے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کے سر سے چادر اتری ہوئی اللہ کوفے میں خیر کرے باہر والے دروازے پہ دستک ہو گئے جنابِ عباس دروازے کی جانب چلے علی کی آواز ہے عباس رکھ یہ روایت اگر برداشت کر لوگے تو اسی پہ بڑا ماتب عباس رکھ عباس وہیں پہ رکھ گئے امیر المومنین جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ دروازے کی طرف آدھی رات بلکل ضربت والی صبح ہونے والی ہے یہ روایت ہے اٹھارہ سو انیس کی درمیانی رات تھوڑی دیر بعد علی مسجد میں جانے والے آدھی رات علی نے گھر کا دروازہ کھولا چار گھوڑے سوار امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے تھے چاروں کے چہرے پہ نکاب تھے علی نے کہا منان تم کون ہو تم چاروں گھوڑوں سے اترے علی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے پہلے کی آواز ہے مولا میں حزیفہ یمانی ہوں دوسرے کی آواز ہے یا امیر المومنین میں ابراہیم ابن مال کی اشتر ہوں تیسرے کی آواز ہے ایوار سے محمد میں اسود بن نباتہ ہوں چوتھے کی آواز ہے ایبل حسن میں عبداللہ ابن افیف ہوں علی کی آواز ہے چاروں میرے نوکر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو مومن کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے زاکر کا کام ہوتا ہے صرف جملہ پڑھنا حزیفہ یمانی رو کے قیدہ یا علی جب سے یہ چالیس ہجری کا رمضان آیا ہے ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا یا علی آپ سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ آپ نے داڑی خضاب کیوں نہیں کی آپ نے کہا تھا انقریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی یا علی آپ نے ایک دن ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ آج رمضان کی کیا تاریخ ہے اس نے کہا تھا سولہ آپ نے کہا زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے یا علی ہم نے کوفے میں ایک شخص کو زہر خریدے ہوئے دیکھا ہے یا علی کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں تیری تقریروں کا انداز بدل گیا ہے یا علی ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے ہم چاروں نے مل کے قسمیں کھائیں ہیں کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ گھر ہوں گے ہم دروازے میں پہرہ دیں گے آپ مسجد میں جائیں گے ہم دروازے میں پہرہ دیں گے یا علی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم نے اپنے وقت کے امام کا خیار رکھا لیکن میں حکما کہتا ہوں مجھے پہروں کی ضرورت نہیں اگر پہرہ دینا ہوتا میرا عباس جیسا بیٹا ہے میرا حسن جیسا بیٹا ہے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ حسیفہ یمانی کہتا ہے علی کے حکم کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا حسیفہ کہتا ہم چاروں گھوڑے لے کے علی کی گلی سے روتے ہوئے نکلے حسیفہ یمانی کہتا ہے جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑنے لگا میں نے آخری بار مڑ کے علی کی طرف دیکھا علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہے تھے حسیفہ اللہ کے حوالے حسیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا میں نے اپنے سر سے امامہ اتارا دیوار پہ مارا تلوار نکالی ریت پہ پھینکی میں ایڈیا رگڑ کے رونا شروع ہوا میری بیوی قریب آ کے کہتی ہے علی کا سپاہی ہو کے بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے رو گئے تھا علی کے دروازے میں پہرہ دینے گئے تھے علی نے خانی واپس بھی دیا کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے بیٹی یا بابے کی شاہی دیکھنے کے لیے آئی ہے حسیفہ کہتا میری سوجہ کہتی ہے علی کو تیرے پہرے کی کیا ضرورت ہے وہ فاتح خیبر ہے اس کی تلوار سے زمانہ ڈرتا ہے حسیفہ کہتا میں روتا روتا سو گیا تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے میرا کاندھا ہلایا ہلا کہتی حسیفہ جاغ سون یہ آواز کیس کی ہے حسیفہ کہتا میں تڑپ کے اٹھا آواز آ رہی قد کو تلائے امیر المومنین زینب کا بابا مارا گیا غازی کا بابا مارا گیا علی کو زرب لگ گئی علی کو فیمہ قطع حسلہ 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 قد کو تلائے امیر المومنین علی کو سجدے میں زرب لگ گئی حسیفہ کہتا میں دوڑا جو شہادتی علی سننے آئے آہ مجھ پہ سوال کرو کہ علی کے بیٹے کہاں تھے کوفے کی جامعہ مسجد میں علی امامت کرواتے تھے کوفے کی چھوٹی مسجدوں میں علی کے بیٹے نماز پڑھاتے تھے کہیں سے حسن بھاگا ہوا کہیں سے حسین دوڑا ہے غازی جہاں سے دوڑا ہے وہاں سے دیواریں ہل رہی ہیں مسجد میں سارے بیٹے پہنچے تو حالت کیا ہے سید ایک لمحے کے لیے برداز کرنا علی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے کاری کے ہاتھوں پہ قرار کھلا ہے حسن کی آواز اے بابا آنکھیں کھو مشکل روایت پڑھنے لگا ہوں علی کے بیٹے حوصلے کے ساتھ سننا امیر المومنین کے بیٹے مسجد میں آ چکے تھے ملاؤن ابن ملجم گرفتار ہو گیا اس ملاؤن کو مسجد کے ستون کے ساتھ علی کے نوکروں رسیوں سے باندھی گا کبھی علی کا کوئی بیٹا اس کی طرف دوڑتا حسین آگے آگا جاتے کبھی حسن آگے آگا جاتے غازی خون آیا ہوا ہے آنکھوں میں عباس بار بار کبھی قبضہ تلوار پہ ہاتھ کبھی اس ملاؤن کا چہرہ عباس اپنے ہونٹوں سے کہہ رہے اور تو نے میری آنکھ آزادی کے سر کے بال کھولائے اے تو نے پردیس میں رولا دیں علی کی بیٹیاں بار بار حسین آباس کے سینے پہ ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا آباس چپ آباس سبار جب علی نے دیکھا کہ آباس روک نہیں رہا علی کی آواز آئی آباس جلدی جا کل سوم سے کہہ میرا شربت دے آباس گھر کی جانب دوڑا جن مات بھی اور کلیوں میں رونا ہے ادھر آباس ہاتھوں میں شربت لے کے آیا علی کی آواز آئی آباس اپنے ہاتھوں سے میرے کاتل کو شربت پلا آباس کا سر دیوار پہ لگا روکے گا دعا کر تیرے گازی کو موت آج حوصلہ 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 بابا میں تیرے کاتل کو شربت پلا ہوں آواز آئی آباس تجھے تیار کر رہا ہوں آج میرے کاتل کو شربت پلا کل حسین کے کہنے پہ زینب کا خیمہ ہٹانا آباس تُو نے بڑے سبر کرنے ہے آباس تُو نے بڑے حوصلے دکھانے نماز جس پہ زرب لگی یہ نافلہ نماز کا آخری سجدہ تھا واجب نماز جنابِ حسن کی امامت میں ادا ہوئی نماز حسین کی بھی کربلا میں بڑی مشکل تھی نماز کوفے میں حسن کی بھی بڑی مشکل تھی بابے کا لہو مسلے پہ تھا اور حسن نے کہا اللہ ہوا کبار ادھر زخمی علی کو اٹھایا گیا ادھر علی کی پیریاں دروازے پہ آکے کھڑی ہو گئیں علی کی آواز آئی حسن میرے صحابہ کو واپس بھیجتے میں علی گوارہ نہیں کرتا میری زینب کی آواز کسی صحابی کے کان میں چلی امیر المومنین کو گھر میں لایا گیا انیس رمضان کا دن گزر گیا بیس کی رات گزر گئی بیس کا دن گزر گیا اکیس کی رات آئی پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں دو راتیں علی کی بڑی بیٹی آلیا خجرے کا پردہ ہٹا کے چھپ چھپ کے بابے کو تیختی رہے بالکل آخری جملے پڑھنے لگا ہوں اس کے آگے نہیں پڑھوں گا اکیس رمضان کی رات بی بی نے حسن کو اپنے خجرے میں بلایا مسلے پہ اٹھ کے کھڑی ہوئی روکے کہتی حسن دو دن ہو گئے میرے بابے کو زخمی ہو میں یہ جملہ اپنی ماں و بہنوں کے لیے پڑھنے لگا روکے دی حسن بتا میرا بابا بچ جائے گا حسن روکے دے زینب بابے کی آخری رات تھے روکے کہتی پھر مجھ پہ ایک احسان کر میں ماں کے بغیر کبھی بابے سے ملی نہیں تھی ایک بار مجھے اپنے ساتھ لے جا کے بابا ملوا دے حسن کی کمر کے پیچھے چلی علی کی بیٹی علی کا حجرہ بیٹوں سے بھرا ہوا تھا حسن کی آواز ہے بابا تجھے زینب ملنے کے لیے آئی ہے علی بسم اللہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھے علی کی آواز ہے میرا ہر بیٹا میرے حجرے سے چلا جائے آج میری بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی ہے علی کی بیٹے حجرے سے نکلنے شروع ہوئے زینب کا بطن کام شروع ہوا ادھر سے حسین زینب کے قریب سے گزرے بی بی نے اب حسین کی ابا میں ہاں ڈالا رو کے کہہ دی تو تو رک جا تو تو میرے حیثے کا بھائی ہے تیرے بغیر تو میں کربلا بھی نہیں جا سکتی علی کی آواز ہے حسین تو بھی چلا جا اب اکیلی بیٹی رہ گئی اور ایک زخمی باپ رہ گیا بی بی رو کہہ دی بابا میں زندگی میں تجھ سے کبھی بولی نہیں تھی بابا تیری آخری رات ہے علی کی آواز ہے زینب میرے سرحانے بیٹھ کے مجھے قرآن سنا علی کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا علی نے رونا شروع کیا رو گری بابا تو کیوں رو رہا ہے رو گر اب باس تیرا لہجہ سنا تھا اب مجھے پتا چل گیا تو شام کے پس آروں میں خطبیں پڑھ لے گی ادھر علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہی زینب رو گری بابا جلدی نہ کر میں نے تیرے کہنے پہ قرآن سنایا ایک بار آنکھیں کھول مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں مجھے بتا بازاروں میں کیسے چلتے ہیں مجھے بتا شرابی سے کیسے بولتے ہیں مجھے بتا پتھر کیسے کھاتے ہیں آواز ایکالو انہا لیلہ و انہا الہ راج مجھے بتا شرابی سے کیسے چلتے ہیں